بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر محمد خارن اور گوشتہ پچیس سال سے اپنی ہمپیتک پہ ہی پریکٹس کر رہا ہوں اور آج تک کہ ایک ٹیبلیٹ میں نے پینٹ رول کی بھی نہیں دی اس کی وجہ ہے کہ جتنا پراؤڈ میں اپنی فیلڈ پہ کرتا ہوں اس پہ کسی چیز بھی نہیں کرتا کیونکہ اسی فیلڈ سے میں اپنے گھر کی روٹی روزی جلاتا ہوں جو شخص اپنی فیلڈ سے مخلص نہیں ہے تو کسی سے بھی نہیں ہے پہلے تو میرا یہ ہے پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں پی ایچ ایم کو ہمیں یہاں موجود ہوں اور بڑے پراؤڈلی بھول رہا ہوں کہ میں پی ایچ ایم کو اس لیے کہ جو بھی ایک بھی کام اگر ہوں بیتی کی فلا بیہود ہوں بیتی اور ہوں بیتی ایک ڈاکٹر کے لیے کوئی بھی فلا بیہود کے لیے کام کرے گا وہ ڈاکٹر خالد اس کے ساتھ موجود ہیں سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو ان کے اپنے اپنے موقف ہوتے ہیں اور اپنے اپنے طریقہ عدد جس کو جو پسند کرے لیکن پہلے ہم اپنی فیلڈ سے مخلص ہیں تو پھر آگے چل کے کام کریں تو لہٰذا میرا یہ ہے کہ ہم سب ایک ہوں بیتی ڈاکٹر ہیں اور ہوں بیتی ڈاکٹر کے حساب سے ہوں بیتی کو پرموٹ کریں اور اپنے کلینک پہ اس طرح سے ایلوپیتک سے نفرت نہ کریں کیونکہ وجہ اس کی ہم فرسٹ ایڈ پہ بہت زیادہ چیز ایسی ہم ایلوپیتک اور سرجری کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں دیکھیں ایلوپیتک ڈاکٹر بھی جب کہیں سٹک ہوتا ہے تو وہ فورا ہوسپل بیزتا ہے تو ہمیں توجہ کیا جائیے ہمیں اپنے ہوسپلز کو ہوں بیتی ہوسپلز کو اتنا اپگریڈ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیشن کو ریفر کریں تو بھائی آپ کو میں ریفر کر رہا ہوں میرا ہوسپلز ہے سینٹر ہوں بیتی کل کالیج ہوسپلز کو اتنا اپگریڈ کر دیں کہ ہمیں کسی بھی ہوسپلز میں نہ جانا جانا پڑے یہ ہمارا حصول ہونے ترینے تینکیو بڑی مرمات میرے نام ڈاکٹر سید صداقت علی ہے میں انچارج ہوں سینٹ گورمنٹ ہومیوپیتک ڈسپنسری کا اور اس کے علاوہ ایک اخوان ویلفر سوزائیٹی ویلفر رین کر رہا ہوں کہ یہ ایک فلائی دارہ ہے اور جہاں کراچی بھر میں میڈیکل کیمپس لگتے ہیں آپ سب ڈاکٹر ہزار جانتے ہیں میں اس میں ہومیوپیتک کا سیشن انٹر کر دیتا ہوں کہیں چاہے وہ چاہے وہ سینٹرل جیل ہو چاہے وہ پاک نیوی کا کیمپ ہو میں نے جب پاک نیوی کا کیمپ پچھلے سال کوویڈ نائنٹین سے پہلے کیا تھا تو وہاں کا میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا یہ ڈاکٹر ساپ کون انوائیڈ کیا تھا پہلا کیمپ ہم نے کیا کووڈ نائنٹین سے میخل سے فور منس پہلے ہم نے اور اس کے بعد جو تین منس باقی کیمپس کیے اس میں باقی نام لکھا ہوا تھا ہومیوپیتک سیشن آج ہمارا پاکستان رینجر کسی بھی کمپنی میں آپ چلے جائیں جو بھی ان کی کمپنی ہوتی ہے یا پاکستان نیوی یا اس میں آرمی کا بھی ہم نے ایک آت کیمپ کیا تھا اب ہم نے اپنے ہومیوپیت کو اتنا منوا دیا ہے اپنے ہومیوپیتی کو منوا دیا ہے کہ آپ کے کیمپ میں باقیدہ آپ کو نام دیا جائے گا آپ کو بلایا جائے گا آپ کا سیشن اس میں رکھا جائے گا چاہے وہ رینجر ہو پولیس ہو بھی ہم انشاءاللہ زیر فاروقی بھائی انقلاب ہومیوپیتک اور ڈاکٹر خالد ہمارے بہت موضوع سینئر تین کے ساتھ ہم انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ایک سینٹرل جیل میں میڈیکل کیم بھی کریں انشاءاللہ وہ ہومیوپیتک کیمپ اسکین کے حوالے سے کریں گے اور بہت شکریہ آج کے پروگرام کا اسلام